آج دو سگی بہنوں کی رہسمی گمشدگی کی پرطال کرمنلز میں کریں گے دونوں لڑکیاں کنیا بھوج میں گئی اور پھر اچانک لاپتہ ہو گئی اس کے بعد دونوں لڑکیوں کی لاش ملی بڑے پارٹی کال اور کیمرے میں قید ایک قاتل یہ واردات بھی ہوگی جس واردات میں ایک بے قصور لڑکے کا قتل کر دیا گیا دو سو سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید بنتی ببلی کا راز بھی دکھائیں گے اور ہوگی پتنی کے سامنے پتی کے مرڈر کی دل دہلانے والی واردات بھی شروع کرتے ہیں کرمنلز میں ہوں لالت پروجا پتی سب سے پہلے بات ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اس میں قید ہوئے ہیں قاتل اور اس میں قتل کی دل دہلانے والی واردات ہے دراصل ایک پرائیویٹ کمپنی میں رائیڈر کا کام کرنے والا وہ لڑکا کسٹمر کو چھوڑ کر برڈے پارٹی میں شامل ہوتا ہے وہیں اس کے دوست کو کسی کا کال آتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکے کی گولی مار کر ہتھیا کی گئی حیرانی کی بات یہ کہ اس لڑکے کی آروپیوں سے کہیں کوئی دشمنی نہیں تھی کیمبری میں قید قاتل گوالیر میں ٹھائیں ٹھائیں برثڑے پارٹی میں آیا وہ کال موت سے پہلے وہ آخری سیلفی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس سرنجش انتکام بدلے کی گواہی دے رہا ہے جس میں بے کسور عمران کی جان لے لی کچھ لڑکے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ دھندلی تصویر ہے جس میں لڑکوں کا گروپ عمران کو گھیر لیتا ہے اور گولی مار کر اس کی ہتھیا کر دیتا ہے گوالیر میں برثڑے پارٹی کا جشن اور جشن کے بعد یہ زکم جرم کی یہ باردات تھررا کر رکھ دیتی ہے تراصل عمران ایک پرائیویٹ کمپنی میں رائیڈر تھا جس نے گھر والوں کو یہ کہا تھا وہ کسٹمر کو ڈراب کر کے آ رہا ہے لیکن وہ گھر لوٹا ہی نہیں عمران کی یہ آخری سیلفی تھی اصل میں عمران کو اس کا دوست اپنے ساتھ برثڑے پارٹی ملے گیا پھر ایسا کیا ہوا کی گولی مار کر عمران کی ہتھیا کر دی گئی کیا اس کی کسی سے دشمنی تھی گوالیر میں بیچ بازار شکروار کی شام عمران اپنے دوست کے ساتھ ملے گراؤنڈ برثڑے پارٹی میں گیا اسی بیچ ایک لڑکے کو کسی دوسرے لڑکے کا کول آیا دھمکی دی گئی کہ یہاں آ کر بتاؤ مرار کے چھے نمبر چوراہی کے پاس لڑکوں کے دونوں گروپ پہنچے جس میں دوسرے گھٹ کے لڑکوں نے عمران کی ہتھیا کر دی سر میں گولی مار کر اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جس طرح سے گولی ماری گئی تھی اس سے لاش کی پہچان نہیں ہو رہی تھی عمران کے پاس بیک تھا جس میں پرنس کا کانٹیکٹ نمبر ملا پولیس کو لگا قتل پرنس کا ہوا ہے لیکن پرنس زندہ تھا لاش کی یہ پہلی تب سلجھی جب عمران کے گھر والوں نے کہا یہ لاش ان کے بیٹے کی ہے جنمدن کا جشن اور وہ کال عمران کے پریوار والوں کو صدمہ دے گیا گولی ارمیز سوشیل کوشی کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوزی ٹین مدھے پردیش چھتیز گف وہ دو سگی بہنیں جن کی عمر محض گیارہ اور تیرہ سال تھی اچانک رہسمیں طریقے سے لاپتہ ہو گئیں اور دونوں کے سکول سے لوٹنے کے بعد دراصل وہ گاؤں میں کنیا بھوج میں گئیں تھی تین دن تک دونوں کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا اور تین دن بعد گاؤں میں بنے ایک کوئنے اگلی دونوں لڑکیوں کی لاش آخر کیوں لڑکیوں کی پتا نے کہا میری بچیوں کا قتل ہوا ہے وہ کنیا بھوج میں گئی پھر ہو گئی لاپتہ تین دن سے بچیوں کی تلاش پوئے میں دفن تھا خوفناک راز پوئے میں ملی سگی بہنوں کی لاش ماسوم بچیوں کی موت کی مسٹری میری بچیوں کا قتل ہوا ہے ایک ایسی رہ سمئی گمشدگی جو ہوش اڑانے والی ہے پچھلے تین دن سے دو سگی بہنوں کی تلاش پورے گاؤں میں کی جا رہی تھی لیکن بچیوں کا کہیں پتا ہی نہیں چلا آخر ماسوم گڑیا کہا گائب ہو گئی پریوار والے پریشان تھے جب بچیاں کہیں نہیں ملی تو تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درس کرائے گئی پولیس والے بھی رہ سمئی طریقے سے لاپتہ دونوں سگی بہنوں کی تلاش کر رہے تھے یہ تلاش سکوے پر جا کر ختم ہوئی ساگر سے قریب سو کلومیٹر دور راکھ گاؤں کا یہ ماملہ ہے ونائی کا تھانا پولیس اس کیس کی جاچ کر رہی ہے پولیس والوں کو خبر لگی کی بچیوں کی لاش کوئے میں پڑی ہے دونوں سگی بہنوں کی لاش کو باہر نکالا گیا آخر جس دن بچیاں گائب ہوئی اس روز کیا ہوا تھا دونوں بچیوں کی عمر تیرہ اور گیارہ سال تھی مرتک بچیوں کے پتا کا کہنا ہے کہ بچیاں سکول سے گھر آئی پانی بھرا اور پھر گاؤں میں ہو رہے کنیا بھوچ میں کھانا کھانے گئی بچیاں کنیا بھوچ میں تو گئی لیکن اس کے بعد دونوں بچیاں جب گھر نہیں لوٹی تو اپنی بہنوں کی تلاش کرتی ہوئی بچی اسی کنیا بھوچ والے گھر میں گئی لیکن وہاں اس کی دونوں بہنیں نہیں ملی اس کے بعد بچیوں کی تلاش شروع ہوئی تیرہ دسمبر کو شام قریب ساڑھے پانچ بجے تک دونوں بچیوں کو دیکھا گیا تھا اس کے بعد سولہ دسمبر کو بچیوں کے پتا گاؤں میں بنے مندر میں دیا جلانے گئے تب ہی انہوں نے پاس پھر بنے کوئے میں بچیوں کی لانش دیکھی مرتک بچیوں کے پتا کو شک ہے کہ ان کی بیٹیوں کا قتل کیا گیا ہے بچیوں کی پتا کا ویواد ایک شک سے ہوا تھا کیا اس ویواد میں قید ہے موت کا راز اس کی جانچ جاری ہے اس نے کچھ دین پہلے میری سکایت بھی گری تھی تھا رہے میں اس سے ہی میرا بیواد چل لاتا گاؤں پڑا سمجھ میں کسی سے بیواد نہیں ہے سماج میں وہ کھانا کھانا نہ لگی ہماری آسے گئیں پر واپس نہیں آئی آج پیلنگ پریغار میں جو مرتکہ بچیاں ہیں ان کے پتا کو کھونے میں ان کی بیٹ پوریس دیکھیں پھر پلس کو ان کے دورہ بتایا گیا ہے موقع پر پلس پہنچی ہے اپسیل کی ٹیم کو بھیجا گیا ہے اور اس پورے پرکرائن میں جس طرح کے ساتھ چاہتے ہیں ساتھ سمجھت کیے جا رہے ہیں اس کے آدھار پر اس میں کاروائی کی جائے گی آخر کون ہے ماسوم بچیوں کا گنہگار راز سے پردہ اٹھنا باقی ہے ساغر میں پنکچ پرجاپتی کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیسگر وہ کہے اچھا چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اور شکار بولے انتہاں ہو گئی انتظار کی آخر جرم کی اس کہانی میں فلمی گانوں کا کیا کام تو تھگی کی یہ واردات کچھ ایسی ہے جس میں ریل لائف کے بنتی ببلی بن گئے ہیں ڈالر والے نیٹورلال ایسے لالچ کے کھیل سے ساؤدھان دو سو سی سی ٹی وی میں کیت بنتی اور ببلی یہ کپل چونہ لگانے میں ماہر لیڈی نیٹورلال کا ایموشنل اتیچوار یہ لالچ والی چال کردے کی کنگال اچھا چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا ڈالر والے نٹورلال یہ ریل نہیں ریل لائف کے بنتی ببلی ہے تام جھام ایسا کی شکار کو فسانے کیلئے یہ ہر پیترہ آسماتے ہیں کار سے آتے ہیں اور پھر باتوں کی جال میں ایسے فساتے ہیں کی شکار یہی کہتا ہے لٹ گئے تیرے لالچ کے جال میں یہ ڈالر والے نیٹورلال ہیں کہیں ایسا گروہ آپ کو چونہ لگانے کی فراق میں تو نہیں تو یہ خلاصہ دیکھئے ایسیو بی کار سے آ کر روب جمانے والے یہ کپل دونوں پتی پتنی ہے نام اسماعیل اور فاطمہ جو دکاندار کے پاس پہنچتے ہیں جس طرح سے انٹری کرتے ہیں اس سے کاروباری بھی شک نہیں کر پاتا پتی پتنی دونوں اریبین کنٹری کا خود کو ناگری بتاتے تھے اور اس کی بعد اپنی بے برسی کا رونا روتے ہیں کہ انہیں انڈین کرنسی چاہیے اور اس کے بدلے وہ ڈالر دیں گے شکار کو اپنے لالچ کی جال میں فسا کر اپنا اُللو سیدھا کرتے ہیں مگرلو دھانا چھتر میں پرارتھی نے آ کر کے فائر کر آیا تھا جس پہ سریمان پولیس صدیق شک مہود اور ایڈیشنل اس پی نے ترید کارواہی کرتے ہوگے ٹیم گٹھید کھی تھی اس میں سائیبر ٹیم اور مگرلو دھانا پرباری کے ٹیم نے سہت روپ سے کارواہی کر کے جو ڈھگی جو ہوا تھا ان کے روپی کو رائبو سے پکڑا اب لالچ کی یہ کہانی سنیے پانچ روپے کے بدلے دو ہزار روپے ملیں گے یہ سنتے ہی دھمتری کے مگرلو دھانا لاکھے کا ویعپاری پانچ روپے کے 140 نوٹ لے کر آیا اور اس ونٹی ببلی کو دے دیا اس کے بعد ڈالر لے کر لٹنی کی بات صرف 36 گڑ ہی نہیں MPK کٹنی میں بھی ایسی واردات کی مگر لوٹ تھانا لاکھا اور سائیبر ٹیم ان کے سراغ تلاش رہی تھی اب سنیے ان کا اصلی ٹھکانہ کہاں ہے ڈلی کے رہنے والے ہیں رائیپور سے دبوچ گئے مگر لوٹ نہیں ان کی تھگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ مدھے پردیش میں کٹنی میں بھی ان کی خلاف ایف آیا دونوں ملتا دلی کے رہنے والے ہیں اور دونوں ہزمن پائی ہیں یہ واردات آپ کو alert کر رہی ہیں ایسی ٹھک آئیں گے چونہ لگانے کی فراق میں رہیں گے انہیں پہچانی ہیں اور ان کی خبر پولیس والوں کو دے کر ان کی چال سے انہیں ہی مات دیجئے دھمتری میں ابھی شیخ پانڈے کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گرد گناہ کی دستان جاری ہے فیل حال ایک بریک کی باری ہے